نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص اگر خواب کے اندر کسی کے ساتھ سلام لیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے یا کوئی اس کو سلام بھیجتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے مختلف صورتوں کے اندر اس خواب کو دیکھنا سلام کے متعلق اور ان کی تعبیر ہے انشاءاللہ آج کسی ویڈیو کو اندر میرے دوستو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر آپ کا خواب سلام کے متعلق ہے تو آپ اس ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جانا چاہتے ہیں یا کوئی اور آپ کا سوال ہے اور وہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ جو بھی سوال آپ ہم سے پوچھیں ہم فوراً آپ کو اس کا ریپلائی کر سکیں تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو حضرت امام ابن سنین رحمت اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے دوست نے اس کو سلام کیا ہے جو سلام کرنے والا اس کا دوست ہے وہ اس سے خواب دیکھنے والے سے خوشی حاصل کرے گا یعنی اس کو خوشی ملے گی اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا دشمن اس کو سلام کر رہا ہے یعنی دشمن کو سلام کرتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام ابن سنین رحمت اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں کہ وہ دشمن سلام کرنے والا جو ہے انشاءاللہ وہ دوست بن جائے گا اور میں دوستو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نامعلوم آدمی نے سلام کیا ہے اس کو جانتا نہیں ہے اس کو دیکھا نہیں ہے تو ایسے شخص نے اگر خواب کے اندر سلام کیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی مسافر آدمی کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی اس کے ساتھ اس کی جان پہچان ہوگی اور میں دوستو پھر علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی نامعلوم بڑے آدمی نے اس کو سلام کیا ہے یعنی اس بڑے آدمی کو جانتا نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب دیکھنے والا اللہ کے عذاب سے امن میں رہے گا یعنی اللہ پاک اپنے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور میں دوستو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی جاننے والے بڑے آدمی نے اس کو سلام کیا ہے یعنی جس بڑے نے اس کو سلام کیا ہے اس کو یہ جانتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوست علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے گی کسی خوبصورت عورت کے ساتھ انشاءاللہ شادی ہوگی اور میں دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کسی دوست نے اس کو سلام کیا خواب میں دیکھا کوئی دوست اس کو سلام کر رہا ہے لیکن اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان دونوں دوستوں کے درمیان کے اندر جدائی ہو جائے گی اور میں دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو کسی جوان عورت نے سلام کیا ہے خواب میں جوان عورت کا سلام کرنا تو اس کی تعبیر کیا ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ وآلہ رشاہت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا دنیا کے اندر بہت انچا مقام حاصل کرے گا اور میرے دوستوں پھر علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے نماز پڑھتے ہوئے پہلے بائیں طرف سلام کیا ہے نماز پڑھتا ہوئے بائیں طرف سلام کرتا ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء اکلام میں رشاہت فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا کوئی کام ہے جس کے وجہ سے یہ پریشان ہوگا یعنی پریشانی والا کام یہ کر رہا ہے خواب دیکھنے والا تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب اور ان کی تعبیریں سلام کے متعلق امید ہے میرے دوستوں آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس پر مل گئی ہوگی میرے دوستوں اگر آپ کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی وظائف بغیر آپ جاننا چاہتے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو ریپ لائے کریں گے اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ